ایک قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے ناظرین قربانی کرنے والا کون ہونا چاہیے کون قربانی کرے گا تو فرمایا کہ نمبر ایک مسلمان ہو ظاہر ہے کہ غیر مسلم کے لیے قربانی نہیں ہے نمبر دو مقیم ہو مسافر پر واجب نہیں ہے ہاں اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس پر واجب نہیں جس طریقے سے ہم حج پر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ وہاں پر مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم پر قربانی ہے یا نہیں تو وہاں چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو اسی لیے قربانی واجب نہیں ہوتی ہاں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اچھا عمل ہے ثواب عطا کیا جائے گا نمبر تین مالک نصاب ہو یہاں ناظرین مالک نصاب کے لیے وہ نہیں کہ جو زکاة کے لیے ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں باقی چیزیں تو وہ رہیں گی کہ یعنی صاحب نصاب کسے کہا جائے گا کہ جس کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس کچھ رقم ہو یا مال تجارت ہو تو ان تمام صورتوں میں اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں سال کا گزرنا شرط نہیں اگر قربانی کے وقت سے پہلے ہی جیسے دسویں ذو الحجہ ہے نا دس گیارہ بارہ یہ تین دن قربانی کے دن ہیں جنہیں ایام النحر کہا جاتا ہے تو اب دسویں ذو الحجہ کی اگر صبح سے پہلے اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب سال گزرنا شرط نہیں ہے اس کے لیے قربانی اس پر لازم ہو چکی ہے واجب ہو چکی ہے تو مالک نصاب نمبر چار آزاد ہو اور ظاہرے کے غلام پر نہیں ہے نمبر پانچ مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی اس میں تخصیص نہیں ہے ایسا نہیں کہ مرد پر قربانی واجب ہے عورتوں پر نہیں تخصیص نہیں دونوں میں سے جو بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس کے لیے قربانی اس پر واجب ہوگی یاد رہے ناظرین اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ضروریات زندگی سے جو ضروریات زندگی کا سامان ہے اس کو ہٹا کر جو آپ کے پاس رقم ہے تو اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تقریباً یہ کم و بیش چالیس ہزار روپیہ بنتا ہے اتنی رقم ہے تو اب قربانی کرنی ہوگی اور یاد ہے ضروریات زندگی کا سامان کسے کہتے ہیں کھانے پینے کا پہنے اورنے کا پڑھنے کا لکھنے کا تو یعنی سواری ہے جن کے بغیر زندگی عام طور پر بسر نہیں ہوتی یہ ضروریات زندگی کا سامان کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اتنی رقم ہے اتنا سامان ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار بنتا ہے تو اب قربانی واجب ہوگی ناظرین و سامعین اب اس میں یہ بات بھی ارس کروں کہ قربانی یہ قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِلْكُمْ فرمایا کہ تمہارا خون اللہ تعالی کو نہیں پہنچتا قربانی کا تمہارے قربانی کا گوش نہیں پہنچتا اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس لیے کہ خانہ کے عبا کی دیوار پر جب مشرقین قربانی کیا کرتے تو خون لگا لیا کرتے نیت اچھی ہونی چاہیے نیت قربِ الہی ہونی چاہیے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ جو اس آیتِ کریمہ کا مضبون ہے قربانی کے ایام میں اتنی رقم اگر وہ چاہے کہ میں اتنی رقم صدقہ دے دوں قربانی نہ کروں قربانی کرنا لازمی ہے اسی طریقے سے کسی کی شادی میں دے دوں کسی یتیم کی مدد کر دوں نہیں قربانی کرنا ضروری ہے